میں کنل بلال میرا نام ہے اور اسلام آباد سے ہمیں اگر حقیقی آزادی مل جاتی ہے آپ خود دیکھ لیں آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا پرائیم منسٹر جو سٹنگ پرائیم منسٹر ہے وہ پاکستان کی ایکزیٹ کنٹرول لسٹ پہ ہے یہ کیا بات ہے کہ ہماری کورٹس رات کو بارہ مجھے لگ جاتی ہے بھئی کیوں آپ کو یہ نہیں نظر آئے یہاں پہ کتنے پیسے کی ریل پیل ہو رہی ہے یکتم ایک ایک بچہ اس کے ساتھ ہے اور میں بس دعا ہے اللہ پاک اس کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اللہ اس کی حفاظت کرے ہمیں ضرورت ہے اس کی ہمیں بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے صرف عمران خان چاہیے میرا آرمی سے تعلق ہے کرنل سردار بہدر خان فوج بھی دیکھیں ہمارے ساتھ ہی ہے فوج پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی رہے گی اس کا فیصلہ بھی پاکستان کے ساتھ ہی ہوگا تو عمران خان ہماری حب ہے اور عمران خان کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں ہم نے ستر سال سے آزادی حاصل نہیں کیوئی ہے ہم غلامی کی زندگی بسرکار رہے ہیں عمران خان ہمیں آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں آپ نے آخری جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا کہ میرے ساتھ نہیں ہیں قوم آپ کو بتا رہی ہے کہ بیس کروڑ عوام ان کے ساتھ ہے اس کابینہ کی اوپر تفسرہ کرنا بھی زیب نہیں دیتا یہ اپنی موت خود ہی مرے گی برگیڈیر ریٹائیٹ تارک زمان جی میں پنڈی سے آئے ہوں یہ اصل میں یہ جذبہ ہے یہ محبت ہے جو عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے ہم پاکستان کے لیے نکلیں چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے ہو آرمی سے ہو سیول سے ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو مزدور ہو ہر بندہ عمران کے لیے نکلے اور یہ آزادی کا جو ایک سفر شروع کیا عمران نے انشاءاللہ پوری قوم اس کو آگے بڑھائے گی اور ہمیں منزل ملنے والی ہے کوئی دور نہیں ہے انشاءاللہ دیکھیں عمران آنسٹ ہے اپرائٹ ہے کمیٹڈ ہے لائل ہے اور غلامی کے شیکلز کو توڑنے کے لیے ہے اس سے پہلے کوئی اور ایسا لیڈر نہیں ملا واحد بندہ ہے جس نے نامنظور غلامی نامنظور کا ہے اور آزادی کا اس نے ایک میسج دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا ایبسلولی ناٹ ہی تو میں کہتا ہوں وہ بنیاد ہے جو آزادی کی جانب پہلا اس نے قدم رکھا یہ واحد لیڈر ہے جس نے کھل کے کہا ایبسلولی ناٹ اور ہی منٹ اٹ میرے خیال میں انشاءاللہ یہ جو سفر شروع ہوئے بڑی جلدی منزل تک آنے والا ہے